اللہ الرحمن الرحیم Dear Parents, Students, Faculty Members and all the listeners Assalamualaikum آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد اپنی جو Virtual Learning جناہ کالجز نے شروع کی ہے اس کے رگارڈنگ کچھ Queries ہیں کچھ Questions ہیں آپ کی ان کا جواب دینا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہم نے بہت Deliberation کے بعد Management میں سوچا کبھی ہم Google Classroom کے بارے میں سوچ رہے تھے کبھی ہم نے کہا Homeworks دے دیں Facebook پہ بلکہ بلکل Initially ہم نے hand over کرنے کا سوچا کہ ہم by hand by person آپ لوگ کو Homeworks دیں گے لیکن اس میں ہم نے یہ بھی سوچا کہ Homeworks کا فائدہ کوئی نہیں رہے گا اگر بچے بیٹھیں گے اور صرف Homework write کر کے لے آئیں گے اور پھر ہم انتظار کریں گے کہ جب بھی classes لگیں گے وہ چیک ہو جائے گا پھر ہم ایک conclusion پہ آئے کہ why not WhatsApp classes اب جو WhatsApp classes ہیں اس میں جب ہم انیشیئٹ کیا اس کو تو آپ کو first step میں links بھیجے گا اس میں ایک سب سے پہلا kickback یہ لگا کہ بہت سے ایک بچے کے بہت سے numbers تھے ہمارے پاس ہم نے یعنی کہ اگر میری بیٹی کا ہم ذکر کریں free nurseی میں تو اس کے ساتھ تین number added تھے ان تینوں کو link کیا ہے لیکن ہم ان میں سے صرف ایک کو شامل کریں گے اب وہ ایک number کونسا ہوگا وہ ایک number والدہ کا ہو سکتا ہے جو کہ ہر وہ گھر پہ موجود ہیں بچوں کے ساتھ اور ان کو assist کر سکتی ہیں ان کو Homework کر آ سکتی ہیں تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ وہ والدہ کا number ہو اب جب آپ کو link مل گیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو link receive ہوتا ہے تو وہ ایک number جو کہ بچے کا آپ یہ کہہ دیں کہ official number ہوگا وہ وہاں پہ message چھوڑے گا بچے کے نام کے ساتھ بچے کی class کے ساتھ اور بچے کی section کو mention کرتے ہوئے مثال کے طور پہ میری بیٹی ہے ایدہ رکھ رحمان pre nursery blue here یا I am present یا I am here یہ کہہ کے آپ جب message وہاں چھوڑ دے گے تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہ enroll ہو گئے چوبیس تاریخ تک ہم نے teachers کو ایک deadline دی ہے کہ یہاں تک آپ اپنی ہر class کے جتنے بھی 35, 34 students ہیں ان کو enroll کریں اب یہ ہوگا کہ جو 24th of March اگر ایک سے زیادہ entries ہوئیں اور وہ بغیر نام کے ہوئیں تو ان کو block کر دیا جائے گا اور اس کا مقصد block کرنے کا یہ ہے کہ وہاں پہ صرف وہ 35, 36, 34 جو total strength ہے per class وہ ہی رہے جو homework tasks یا classroom tasks یا tutorials یا messages دیے جائیں گے learning کے regarding جو ہمارا مقصد ہے workshop groups کا یا classes کا وہ یہ ہی ہے کہ learning کو initiate کیا جائے وہ ہم most likely جو operational ہوں گے سارا کچھ وہ 1st of April سے ہوگا اب اس کے پیچھے why 1st of April دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے ہمیں کارٹرین میں اب یہ 2nd جا رہا ہے اس کو صحیح طرح فولو بھی نہیں کیا جا رہا لوگ ابھی بھی باہر پبلکلی اسی طرح سے ریکلسلی گھوم رہے ہیں اور they are thinking کہ یہ ویکیشن سے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو محدود کرنا ہے گھروں تک ہم نے اپنا سوشل انٹریکشن کام کرنا ہے ہم نے اپنی سوشل ڈسٹنگسنگ کرنی ہے اور اسی طرح سے کرنی ہے کہ گھروں میں رہیں بلا ضرورت باہر نہ جائیں اب گھروں میں رہ کے جو یہ ہمارا ٹائم ہے اس کو ہم نے کسیہ فروٹفل بنانا ہے اس کے لیے یہ ورچو لرننگ ہم نے کام شروع کیا ہے یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے ہو سکتا ہے یہ بہت فروٹفل ہو اور ہو سکتا ہے اس میں ہمیں کوئی kickbacks آئے لیکن ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے ہم نے اس ایفٹ میں ایک دوسرے کو بیکپ پہ بیک پہ رہنا ہے اور اس کو فسلیٹیٹ کرنا ایک دوسرے کو کچھ ٹاسک ایسے بھی ہو سکنے آگے جا کے جب ہم یک کم ایپریل سے شروع کریں کہ آپ کے پاس شاید نوٹ بک نہ ہو وہ کپی نہ ہو کتاب نہ ہو شاید آپ کا بچہ ہوزن ایپسنڈ ہو جس ان ٹیچر سے واپس نہیں ہوگی یا ہم نے بیک کا بوچ کم کرنے کے لیے کلاس پری نرسی سے لے کے فور تک اپنی بکس زیادہ تر یہاں رکھی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ہم اگاہ کرتے رہیں گے تھوڑھ ویڈیو میسیجز یا تھوڑھ ریٹن میسیجز یا آپ کا جو ویڈس اپ گروپ بنے ہوئے کلاسز اس کے ذریعے کہ آپ کو وہ کیسے لینی ہے لیکن ان سب جو اگلے سٹیپس ہیں ان کا فیصلہ ستائیس مارچ کو جو ایک میٹنگ ہوگی گورنمنٹ یا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ایک میٹنگ یا وہ کرے گے اور اس کے بات جو نئے ڈیریکٹیوز آئیں گے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگی اگر پانچ اپریل سے سکول لگ رہے ہیں تو اکے ویڈنگھوڑ ہم اپنے آپ کو یہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کو میڈیا فرنڈی اپنے آپ کو بنائیں گے اور یہ ورسے بروپ کا ایک جو انیشیئیٹ ہو گیا ہے ورسے بلاسز کا اس کو جاری رکھیں گے اور اس میں پھر ہم وقت کے ساتھ ساتھ موڈیفیکیشن اور اس کو یوسفل بنائیں گے لیکن جو نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں تین مہینے کے لیے خود کو محدود کرنا ہے اور اس وبا سے بچنے کے لیے اگر تین مہینے تک خود کو رسٹرک کرنا ہے تو شاید اس میں یہ بھی ایک بات کری جاری ہے کہ جون تک سکولز بن رہے ہیں اس صورت میں یکم اپریل سے ہم اس جو اپنے وٹسپ کلاسے ہیں یا وٹسپ گروپ ہے اس میں جو ہماری لرننگ کا کام ہے جو ہماری سکولنگ کی جو جوب ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو ہم اس میں فسیلیٹیٹ کریں ان کو ہم کچھ ڈائریکشن دیں ان کو ویڈیو لنکس دیں کچھ ٹیچرز ان کو گائیڈ کریں ہو سکتا ہے لیکچرز بھی دیں تو یہ سب چیز ہیں انشاءاللہ یکم اپریس انیشیٹ ہوں گی ابھی جو بار بار پیرس قویری کر رہے ہیں کہ جی اب ہم ورسائل گروپ میں آگے کیا کریں تو پلیز ویڈ ٹیل ٹیوٹی فورت آف مارچ ٹیوٹی فورت مارچ تک ہم انرول کر کے آپ کو اکنالیج کرتے جا رہے ہیں جو بغیر ناموں کے وہاں پہ نمبرز ہوں گے بچوں کے نام اور سیکشن اور کلاس کے بغیر ان کو تو ہمیں جو ہمارا فیس بک افیشل پیج ہے وہاں پہ ایک میسیج بھیج دیں اپنے بچے کا نام بھیج دیں کلاس سیکشن اور وہ نمبر جو ایک آپ چاہتے ہیں وہاں ایڈ کر دیا جائے تو ہم پھر اس کو مینوالی کلاسز میں انٹر کریں گے ٹیوٹی فورت کے پاس اب آخر میں جو یہ وقت کرونا وائرس یا کوویڈ ڈائنٹین کا چل رہا ہے اس میں جو بار بار ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے جو ہم بھی چاہ رہے ہیں دیکھیں گھروں تک خود کو محدود کریں سینٹائزز کا استعمال کریں ہاتھ ہوئیں بار بار یہ ہی ہم کر سکتے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ ابھی یہ پھیلا نہیں ہے لیکن وہ ملک جن میں اٹلی سپین اینان شامل ہیں انہوں نے بھی کیونکہ یہ بلکل جو پریکوشنی میریہ سے پولو سیریسلی نہیں کہ اس لئے وہاں ہی اپیڈیمک پھیلی اور اتنی تباہی ہوئی تو ہم نے اب تباہی ہونے کا اتظار نہیں کرنا ہم نے اپنے آپ کو بچاؤ کی طرف لے کے جانا ہے مجھے امید ہے کہ کچھ قوششن کا آپ کو ادھر مل گئے ہوں گے آپ کی جو قوششن تھیں وہ سیٹسفائے ہو گئی ہوں گے پھر بھی کوئی بھی کسی قسم کی وچساب کلاسز کے رگارڈنگ آپ کو کوئی قویری ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں چھوڑ دیں ہم ان کو کوشش کریں گے جلد جلد آڈریس کرنے کی thank you so much پاکستان زندوار stay safe and stay connected